آج کے دور میں ڈالر خرید کر اوپن مارکٹ میں بیشنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ ڈالر کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف ایک انویسمنٹ کے طور پر لینا چاہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ڈالر کی کمی ہے اور ہر آدمی اگر فرض کریں کہ ایک کروڑ لوگ ایک ڈالر بھی روزانہ رکھنا شروع کر دیں تو ایک کروڑ ڈالر روزانہ جب مارکٹ صاحب لینا شروع کریں گے اس کی قیمت بڑھے گی تو اب بعد دفعہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلان سرکاری اہلکار اور فلان لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں تو اس کا سی نیا بھی مل کر غلط کام کرے تو وہ غلط کام صحیح نہیں ہوتا صحیح نہیں ہو جاتا غلط غلط ہے اگر آپ کا ڈالر کا برائے راز کوئی کام نہیں ہے آپ کا ڈالر سے کوئی لینڈین نہیں ہے سفر نہیں ہے ملک کے باہر ڈالر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ انویسمنٹ کے اپرچنیٹی کے طور پر کہ بھئی چلو اس میں پیسہ لگاؤ چار پیسے کمائیں گے نہ کریں اس لے کہ اس سے مسلمانوں کا اجتماعی نقصان ہے اللہ اکبر یہ زخیرہ اندوزی ہے زخیرہ اندوزی کی ایک ش استحصال ہے اور مسلمان کبھی کسی انسان کا استحصال نہیں کرتے اب ہم اپنے ہی ذمہ دار ہیں کہ بھئی ہم سے اگر کل سوال ہو باقی سارا ملک مل کر اگر ڈالر کی زخیرہ اندوزی کریں تو اس سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا ہے اپنے حصے کا کام بس کرنا ہے اور اگر سارا ملک یہ کام کر رہا ہے تو انہیں بھی سمجھانا ہے بہت ہی حکیمانہ انداز سے کہ دیکھو تمہارے اس عمل سے ہماری ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس سے دور رہو